اسلام علیکم ویوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دیل کی بہن جو یہ نہیں چاہتی کہ دیل کے چاہت انیلا کی شادی ہو جائے کیونکہ انیلا کا سٹیٹس دیل کی فیملی سے میچ نہیں کرتا تو اسی لئے اس کی بہن اس سے کہتے دیل تم انیلا سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے تم اسے بھول جاؤ میں اور ڈیڈ تمہارے لئے اس سے بیچی لڑکی اور ہائی کلاس کی لڑکی تلاش کریں گے اور تمہارے شادی کروائیں گے اس معمولی سے لڑکی کے لئے تم کیوں اتنے دیوانے ہو رہے ہو تو دیل کہتا ہے کہ بس کرو انیلا مجھے پسند ہے میں اسے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا اور ایک بات سنو تم میری میری زنگی میں اپنی منمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ اپنی زنگیے فیصلے میں خود کر سکتا ہوں اور اپنا اچھا بورا میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جب ڈیڈ اس رشتے کے لئے مان سکتے ہیں اور انہیں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر تم کون ہوتی ہو میری زنگی کی خوشی میں رکاوٹ بننے والی تو ایلش کو بہت صدا غصہ آتا ہے وہ کہتے کہ تم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو کرو لیکن میری ایک بات سن لو میں تمہاری شادی میں نہیں آوں گی اور میں واپس جا رہی ہوں تم نے میرا دل دکھایا دل میں نے ڈیڈ کو بھی سنجھایا لیکن پتہ نہیں کیا بات تم نے ان سے کی ہے وہ میری بات نہیں سن رہے تو ایلش کہتا ہے کہ نیرہ بہت اچھی لڑکی ہے تو ایلش کہتی ہے اس کی شادی پہلے بھی ہوچ کی ہے اس کا بیٹا بھی ہے تو پھر تم اسے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو میں نے سوچا تھا میری بھابی اچھی اور ہائی گلاس فیملی سے ہوگی لیکن تم نے میرے سارے ارمان ختم کر دیے دوسری طرف طوبہ رشید سے کہتے کہ مجھ آمنہ کے رشتے کی فکر ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی بچھا سارشتہ نہیں مل رہا تو اب کیا ہوگا تو رشید صاحب کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو اس کی شادی جانا ہونی ہوگی ہو جائے گی تو طوبہ کہتے ہیں میں کیسے فکر نہ کروں اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اس بات کے وجہ سے مجھے بہت فکر رہتی ہے تو رشید صاحب کہتے ہیں اس کی فکر تم مت کرو تو تم پریشان رہو گے تو مجھے پریشانی رہے گی میں اس کی لوگ اچھا سارشتہ دیکھتا ہوں تو طوبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو تو آپ آمنہ کے لئے کو اچھا سارشتہ تلاش کریں کیونکہ اس طرح ایک گھر بیٹھی رہی تو پھر آمنہ کے شادی نہیں ہو پائے گی اور ان علاقی طرح آمنہ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی رشید صاحب کہتے ہیں تو میں اسی باتیں مت سو جو تو میں کچھ کرتا ہوں اس رشتے کے لئے جس کے بعد ہم آمنہ کے شادی بھی کروا دیں گے کیونکہ اس کی ماں کو تو فکر ہی نہیں ہے تو اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا تو آپ سب کو کہنے دکتا ہے اس کہانی میں کونسا نعم ہوڑائے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ